خیبر پختونخواہ میں پی ڈی ایم کے عدرونی اختلافات کھل کر سامنے آگئے جے یو آئی نے مسلم لگنون اور اے این پی کے خلاف اخبارات میں اشتہار جاری کر دیئے ہیں اشتہار جے یو آئی کے مرکزی رہنمال لیاقت خٹک کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں اس بارے میں بتائیے گا یاسر دیکھیں کچھ روز قبل جو ہے پرائیم منسٹر سے ایمل والی عوامی نشنل پارٹی کے جو سربلہ ہیں اس پر موجودہ ان کی اور پیپس پارٹی کے گئے وفت کی ملاقات ہوئی تھی انہوں نے گورنر خیبر پختونخواہ حاجی غلام علی کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیا تھے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ گورنر ہاؤس مشاور میں ان کے داخلے پر بھی بابندی آئیت کر دی گئی ہے اور مبینہ طور پر غلام علی جو ہیں وہ اپنے من پسند افراد کی پوسٹنگ اور ٹرانسفرنگ کر رہے ہیں تاہم اس حوالے سے جب جمعیت علیہ السلام کی استیلر رہنمہ مرکزی رہنمہ لیاقت خرطک نے تمام طرح صورتحال دیکھی تو انہوں نے بقاعدہ ایک مقامی اخبار کے اشتہار لگایا ہے اور اس میں انہوں نے بقاعدہ کہا ہے پی ٹی ایم کو تندیر بھی کی ہے کہ انہی کی پارٹی کے ارکان یعنی عوامی نشنل پارٹی پیبلز پارٹی اور محسن اگنون کی جانب سے گورنر خیبر بختنخواہ کے خلاف دیانات دا کے جا رہے ہیں اور جو انہوں نے پندرہ دن کے ڈیڈلائن دی ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر اگر گورنر خیبر بختنخواہ کو تبیل نہ کیا گیا تو وہ اس کے خلاف اتجاج کریں گے یہ پی دی ایم کے ہی جو ہیں قیادت ہے کی پی کے کی ان کی جانب سے ڈیڈلائن دی گئی ہے لیکن لیاقت خٹک جو ہیں اس وقت گورنر خیبر بختنخواہ کے حق میں میدان میں آ گئے ہیں انہوں نے بقاعدہ ان کے حق میں اشتہار بھی مقامی اخبارات میں دیئے ہیں بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا